صدقہ فطر صدقہ فطر یہ بھی واجب ہے ہر مسلمان صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ایک ایک آدمی کی طرف سے دو کیلو پہنٹالیس گرام گہوں یا اس کی قیمت کتنا دو کیلو پہنٹالیس گرام اس میں بھی اختلاف ہے مولماء کا بعض علماء نے کہا سوا کیلو سوا کیلو کہوں بھائی غریبوں کا کیوں حق مانتے سوا دو کیلو دے نہیں جتنا زیادہ دیں گے اتنا سوا بھی تو ملے گا کم کیوں کر رہے ہو اور یہ تحقیق حضور سیدی تاجو شرعہ صدر شریعہ کی تحقیق ہے کہ انہوں نے جو وزن بتایا صدقہ فطر کا احادیث میں اس وزن کو آپ نے آج کے دور میں کنوٹ کیا بڑی احتیاط کے ساتھ تو دو کیلو پہنٹالیس گرام گہوں ہوتا ہے یا اس کی قیمت ہوتا ہے تو محترم دوستو صدقہ فطر کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ جو مسلمان صاحب نصاب اپنی طرف سے یا اپنے بال بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے غریبوں فقیروں محتاجوں مسکینوں کو تو اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں روزے تو رکھ لیا لیکن صدقہ فطر نہیں دیا صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی صدقہ فطر نہیں دیا تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتے ہیں لٹکتے رہتے ہیں جب صدقہ فطر دیں گا تبھی اس کے روزے قبول ہو لہذا نماز عید سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر لیں تاکہ غریبوں فقیروں محتاجوں کے پاس بھی کچھ رخم آ جائے اور وہ بھی کچھ اچھا عید کا سامان زمان کر لیں اور عید کی خوشیاں ان کو بھی نصیب ہو جائیں کیونکہ اسلام کی یہ خاص نیت ہے اور اسلام کا خاص نظریہ ہے کہ پہلے غریبوں کا حق ادا کریں کس کو غریبوں کو دو گئے ہاں جو سادات کرام ہیں سادات کرام کو صدقہ دینا زکاة کی رقم دینا جائز نہیں ہے البتہ ان سادات کرام کو اپنی طرف سے نظرانہ پیش کیجئے حدیعہ محبت پیش کیجئے زکاة نہیں صدقہ بھی نہیں صدقہ فطر بھی نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے نظرانہ پیش کیجئے کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکے آپ کے حلقے میں جو بھی سادات کرام ہیں ان کو آپ تحفہ دیجئے سو روپیائی کیوں نہ ہوتا ہو دو سو کیوں نہ ہوتا ہو پان سو ہی کیوں نہ ہوتا ہو جو آپ سے ہو سکے انہیں عید کا تحفہ کہہ کر دیجئے ہے نا انشاءاللہ یہ آپ دے رہے ہیں سید کو لیکن خبر میرے آقا کو ہے آپ دے رہے ہیں غریب سید کو لیکن سرکار خبر رکھتے ہیں کہ کون میرے آل کی عزت کیا کون میرے آل پر خرش کیا میرے سرکار اس سے خوش ہوتے ہیں حضور کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو غریبوں فقیروں محتاجوں کے ساتھ ساتھ آپ سادات کرام کا بھی خیال لکھیں بہت سے سادات ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے حیادار ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں بھوکے رہیں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ میں سے سیدوں کو تلاش کریں کہ جو واقعی وہ مستحق ہیں تو ان کی خدمت میں آپ نظران محبت پیش کیجئے اور ان کو عید کا توفہ سلامی پیش کیجئے ہے نا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے بہت سے س contrat واشتا اور لدھر وقت ہاتھ پیش کیجئے